جہشب یدی کی حوالے سے وہ ویسٹ کی ایک اسطلاح ہے جو اس نے ایجاد کی ہے عالم اسلام میں جو رییکشن ہے ان کی زیادتیوں کے خلاف ان کی مظالم کے خلاف اس رییکشن کو در حقیقت انہوں نے ٹائٹل یہ دے دیا ہے اور اس حوالے سے وہ پھر اور ساتھ اس کو براؤڈ کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی اسلام کو ایک نظام کا نام دے جو کوئی بھی نظام خلافت کی بات کرے جو کوئی بھی اسلامی حکومت قائم کرنے کا اکرام لے وہ دہشت کرتے اور وہ ہمارا جو ہے ہدف ہے ہم کو ختم کر کے رہیں گے تو یہ تو معاملہ اصل میں وہی ہے جس کو کہ اقبال نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے عزد ستائی مروس چراغ مصطفی سے شراغ کولہ بھی اور یہ کہ اس کے لئے خاص ایک مارکہ جو ہے اب جو آنے والا ہے دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہزیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا تو اس وقت یہ کلیش ہے اسے کلیش آف سویلیزیشن بھی کہا گیا ہے اور اس کے بعد ایک اور کتاب جو آئی ہے بس میں کلیش آف سسٹمز ہے مجھے اس کے آتھر کا نام یاد نہیں ہے نظاموں کا تقابل نظاموں کا مقابلہ جو ہے وہ ہونے والا ہے اس کے حوالے سے ویسٹ کو چونکہ اندیشہ ہے یا یوں سمجھئے کہ ابلیس کو چونکہ اندیشہ ہے کہ اسلامی نظام کہیں ظاہر نہ ہو جائے اثر حاضر کے تقاضاؤں سے ہیں لیکن یہ خوف ہو نہ جائے عاشقار اشار پیغمبر کہیں یہ جو علامہ اقبال نے آج سے یوں سمجھئے کم سے کم ساٹھ برس پہلے ہی اشار کہے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ تو یہ حقیقت اس کا اب ظہور ہو رہا ہے تو وہ ہے اثر میں دائشت گذی ان کے نزدیک اب اس میں یہ ضرور ہے کہ بعض جو حلقے ہیں انہوں نے اپنے ایک غصے میں یا انتقامی جذبات میں ایسے کام بھی کیے ہیں جنہیں عام طور پر مناسب نہیں سمجھا جاتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ اسی زیل میں آنے والے ہیں جیسے کسی بچے کو اب غصہ دلا دیں تو وہ بچہ جس طرح بھی ہر کرے گا اسی طرح ہمارے ہاں بعض تمقات بھی ہیں اور اس کے ذمع میں قرآن مجیر کی ایک آیت بھی ہے اللہ تعالیٰ کو بری بات کا زبان سے نکالا جانا پسند نہیں ہے مگر یہ کہ کسی پر طلب ہوا ہو تو مظلوموں کی طرف سے اگر کوئی ان کے رد عمل کے اندر کہیں کوئی شدت پسندی بھی آ جائے تو میرے نزدیک وہ کنڈون کیے جانے کے قابل ہے چودہ برس امریکہ افغانستان کے معاملات سے بلکل لا تعلق رہا پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر امریکہ یہاں آیا ہے تو وہ بن لادن اور القائدہ کے پیچھے نہیں آیا بلکہ اس کے اپنے ڈیزائنز ہیں اور ان کی وجہ سے وہ امریکہ یہاں آیا ہے میں آج خیال اسکراتا ہوں امریکہ کیوں آیا ہے جب اس نے دیکھا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ مولوی مولاٹے جو ہیں ان کو طالبان کو تو امریکہ نے مدد کی تھی اور یہاں سے بینظیر حکومت نے ان کو مدد کی تھی اس کا وزیر جو تھا وہ فرط اللہ بابر کیا نام تھا اس نے مدد کی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مولوی مولاٹے ہیں انہیں ہم جس طرح چاہیں گے استعمال کر لیں لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے تو نظم قائم کر لیا افغانستان میں ایٹی فائی پرسن نائنٹی پرسن تیریہ میں امن ایبسولیوٹ امن اور ایک حکم کے اوپر وہاں پر پاپی کی کاشزیر ہو گئی اور اس کے بعد جو اثرات ظاہر ہونے شروع ہوئے تو اب انہیں خطرہ ہوا کہ اسلام ایک نظام کی حیثیت سے یہاں ابر سکتا ہے اور یہی وہ شئے ہیں کہ اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے عاشقارہ شرعہ پیغمبر کریں اب طالبان کا بیڑا غرض کرنے کے لیے حضورت کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا کام یہ ٹوین ٹاورز خود کروایا ہیں امریکہ نے کروایا ہے مساتھ نے کروایا نیو کونس نے کروایا ہے اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں نکھی جا چکے ہیں اس کے اوپر ریپورٹس آ چکی ہیں کہ جو بھی سٹوری بنائی گئی ہے کسی طریقے سے وٹینیبل نہیں ہے وہ تو انہوں نے خود کروایا اس لیے اس سے کچھ پہلے وہاں پر ایک چیز چھپ چکی تھی امریکہ نیڈ پرل ہاربر جیسے سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ اندر نہیں آ رہا تھا حالانکہ جو ہیں یورپ والے خوشحامد کرتے رہے چرچل بھی گیا دورہ بھی کیا وہ اٹھنے کو تو یار نہیں تھا وہ ایک شیر تھا اپنے کچھار میں سو رہا تھا ایدھر بھی سمندر ہے ایدھر بھی سمندر ہے ایٹلانٹیک ہے پیسے کے کہ آرام سکے دیکھنے پرل ہاربر کے بعد پھر وہ اٹھا چنگ رہتا ہوا اسی طریقے سے جو نیوکونس اور جو جیویش لووی امریکہ کی ہے وہ چاہتی تھی اب کے اس کے اوپر جو ہے ایک فیصلہ کو انہوں نے اقدام کیا جائے اور اس کے لیے انہوں نے وہ کام کروایا اور اس سے جواز حاصل کیا اور اس کے لیے انہوں نے وہ کام کرنے کے لیے